الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین باب مرع الہبت الغائبت جائزہ یہ باب ہے اس شخص کے لئے جس نے غائب چیز کو حبا کرنا جائز سمجھا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سعید بن ابی مریم نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا لیف نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا اوقیل نے ابن شہاب سے وہ کہتے ہیں کہ اروہ نے ذکر کیا کہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما اور مروان ان دونوں نے اسے خبر دی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس حوازن کا وفد آیا قام فی الناس آپ لوگوں میں کھڑے ہو گئے فَأَتْنَا عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ آپ نے اللہ کی اس طرح تعریف کی جس کے وہ لائق ہے ان کلمات کے ساتھ تعریف کی جس کے وہ لائق ہے پھر آپ نے فرمایا اما بعد حمد و سنہ کے بعد فَإِنَّا اِخْوَانَكُمْ جَاؤُونَ تَائِبِينَ بے شک تمہارے بھائی ہمارے پاس توبہ کی حالت میں آئے ہیں وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْ يَهُمْ اور وہ یقیناً میں خیال کرتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کی طرف واپس لوٹا دیں فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَالِكْ فَلِيَفَعْلُ بس جو تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس کو خوشی سے کرے وہ ایسا کر دے وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ حَدِّهِ اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے بدلے پر کچھ کرے حَتَّى نُعْتِيَهُ اِيَّاهُ یہاں تک کہ ہم اس کو دیں وہ چیز مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِعُ اللَّهُ عَلَيْنَا پہلی وہ چیز جو اللہ تعالی ہمیں دے گا فَقَالَ النَّاسُ تَيَّبْ نَعَلَكْ ہم نے خوشی سے آپ کے لئے اس کام کو کیا اس باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ایک آدمی کے پاس نہیں ہے امکان ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے گی ابھی ملی نہیں ہے کیا اس چیز کو وہ حبا کر سکتا ہے امام بخاری کہتے ہیں یہ جائز ہے ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے امکان ہے کہ وہ آئے گی آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ وہ چیز میں نے تمہیں دی جب آئے گی وہ تمہاری ہو گئی دلیل اس کی یہ ہے حوازن یہ وہ قبیلہ ہے جس کے ساتھ جنگِ حنین ہوئی تھی عرب کی آخری جنگ جنگِ حنین ہے اس کے بعد عرب میں کوئی جنگ نہیں ہوئی مشرقین کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد تمام لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے حنین قبیلے کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو ان کا ہزاروں کی مقدار میں بکریاں اور اونٹ اور کوئی چھ ہزار کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ان کی عورتیں اور بچے تھے تو مسلمانوں نے جب جنگ جیتی تو یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاتھ آگئے مالِ غنیمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم نہیں کیا فتح ہونے کے بیس دن بعد تک آپ انتظار کرتے رہے شاید یہ آ جائیں اور میں ان کی چیزیں ان کو واپس کر دوں آ جائیں میں واپس کر دوں جب پورے بیس دن گزر گئے ان میں سے کوئی نہ آیا آپ نے تقسیم کر دیا مال بھی تقسیم کر دیا اور عورتیں اور بچے بھی تقسیم کر دیا کیونکہ جنگی قیدی جو ہوتا ہے یہ غلام اور لونڈی بنتا ہے آپ نے وہ تقسیم کر دیا جیسے ہی آپ نے تقسیم کیے اس کے بعد یہ قبیلہ آ گیا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہماری چیزیں واپس کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو جمع کیا چونکہ آپ کے پاس بارہ ہزار کا لشکر تھا اور اس میں دو ہزار تو وہ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ سے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھائی توبہ کرنے کی حالت میں آئے ہیں وہ توبہ کر چکے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی چیزیں ہم واپس کر دیں لیکن آپ نے ان کو یہ کہا کہ بھائی ایک چیز واپس ہوگی یا تم اپنے بیوی بچے لے لو یا اپنا مال ڈنگر لے لو انہوں نے کہا ہمارے بیوی بچے واپس کر دیں آپ اب لوگوں میں تقسیم کر چکے تھے لوگوں کو مالک بنا چکے تھے جب کوئی کسی چیز کا مالک بن جائے پھر وہ اس میں اختیار رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں ان کے بیوی بچے واپس کر دیں جو خوشی سے کر دیں تو ٹھیک جو چاہے کہ نہیں مجھے اس کے بدلے میں کوئی چیز چاہیے تو آج کے بعد جہاں سے بھی اللہ نے ہمیں سب سے پہلے مالک نیمت دیا ہم اس میں سے آپ کو حصہ دے کر برابر کر دیں گے ابھی ان کے بیوی بچے واپس کر دیں تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی خوشی سے ایسا کرتے ہیں شرط نہیں لگاتے کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے بلکہ ہم اپنی خوشی سے ان کے بیوی بچے واپس کر دیتے ہیں یہ ہے واقعہ چنانچہ بیوی بچے واپس کیے گئے مال دنگر واپس نہ کیا اس سے استدلال یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ جو مال آئے گا وہ آپ کو دے دوں گا مال نہیں تھا موجود نہیں تھا غائب تھا آپ نے ہبا کی نیت کر دی اور ہبا کر لیا تو ایسی چیز جو پاس موجود نہ ہو لیکن انسان کو یقین ہو غالب گوان ہو کے وہ چیز مجھے ملے گی اس کو ہبا کرنا جائز ہوتا ہے البتہ تجارت کرنی جائز نہیں ہے تجارت صرف اسی مال کی ہوتی ہے جو مال آپ کے پاس موجود ہے جو چیز موجود نہیں اس کو بیچا نہیں جا سکتا البتہ ہبا کی کیفیت اور ہوتی ہے کہ جب میرے پاس آئے گی میں آپ کو توفہ کر دوں گا یہ جائز ہے یہی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہاں سے مراد یہاں سے بعض لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے نا امیر ہوتا ہے جو اس کو لوگوں کے مالوں پر فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مالوں پر فیصلہ کیا کہ واپس کر دوں وہ کہتے ہیں امیر اور حکمران کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اجتماعی اموال پر فیصلے کر سکتا ہے لیکن یہ استدلال یوں درست نہیں ہے فیصلہ کر سکتا ہے لیکن لوگوں کی رضا مندی سے آپ نے لوگوں کی رضا مندی لی کہ خوشی سے کرتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو تمہیں میں اس کا بدلہ دیتا ہوں سب لوگوں نے کہا ہم اپنی خوشی سے ایسا کرتے ہیں تو اس لیے حکمران ہو امیر ہو کوئی بڑا ہو اس کو لوگوں کے مالوں پر اگر کوئی تصرف کرنا ہے تو ان کی اجازت کے ساتھ لوگوں کی اجازت کے بغیر جبرن اور ظلم کرتے وہ ایسا نہ کرے یہ اس کے لیے درست نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث سبر پچیس و تراسی اور چراسی موسیقی